اسلام علیکم ویورز لیکچر نمبر ٢٠ی ون ایم ایس ورڈ ٢٠ سیون ریویو ٹیب کی ہم بات کر رہے تھے ریویو ٹیب میں لازٹ ٹیم ہم نے بات کی تھی ٹریکنگ اور چینجز کی بات کی تھی اب آج ہمارے پاس جو ایک ریبن ہے کمپیر اور سیکنڈ ہمارے پاس پروٹیکٹ ہے تو ان دونوں کی بات کرنی ہے ریویو ٹیب کے اندر یہ دو ریبن رہ چکے ہیں پہلا کمپیر اور دوسرا جو ہے وہ پروٹیکٹ ہے تک کمپیر کی بات کرتے ہیں سب سے پہلے کمپیر میں دو فیچر ہوتے ہیں کمپیر اور کمبائن کمپیر پہ کلک کریں تو ایک đائلاغ باکس اوپن ہوتا ہے اس میں ہم سب سے پہلے ایک ڈاکومنٹ جن کا کمپیریزن کرنا ہے ایک ڈاکومنٹ یہاں کلک کریں گے اوپن کریں گے دوسرے ڈاکومنٹ کو اوپن کریں گے ادھر کلک کرتے ہو سیکنڈ اوپن اور اوکی کریں اس کے بعد ہمیں سکرین نظر آئے گی ایک یہ سکرین ہمیں نظر آئی جہاں بل گیٹس لکھا ہوا ہے اور دوسری یہ نظر آئی جہاں ایم ایس آفیس 2007 لکھا ہوا تو یہ پہلا جو ڈاکومنٹ ہے یہ دوسرا ڈاکومنٹ ہے تو اگر ہم یہ دیکھنا چاہیں یہاں سے پہلا ڈاکومنٹ تو یہ ہمیں بل گیٹس والا ایک ڈاکومنٹ یہاں نظر آتا ہے اور اگر ہم دیکھنا چاہیں صرف دوسرا ڈاکومنٹ تو یہ دوسرا ڈاکومنٹ نظر آتا ہے اور اگر دونوں دیکھنا چاہیں یہاں دونوں نظر آ رہے ہیں اور کمپیریزن یہاں کر کے دکھایا جا رہا ہے کمپیر ڈاکومنٹ یہاں لکھا ہوا ہے تو جو جو چیزیں ایک ڈاکومنٹ میں دوسرے میں نہیں ہیں ان کو یہ سٹرائک تھرو کی شکل میں دکھا رہا ہے تو یہ کمپیریزن کر کے یہاں دکھا رہا ہے لکھے ہوئے پر جیسے یہاں لکھا ہو نظر آ رہی ہے تو اگر کمپیرزن کرنا چاہیں تو اس کے لیے کمپیر کا فیچر یوز کیا جاتا ہے کمپیر کے ساتھ ایک اور فیچر ہوتا ہے کمپائن کا لیکن انہوں نے فیچر ایکٹیو کیا سیون کے اندر چاہے وہ کمپیر ہے یہ کمپیر دونوں میں ایک ہی ڈال ہے مضالب کمپیر کریں یہ کمپیر کریں دونوں میں کمپیرزن نہیں کرتا ہے ادھر وائز حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ کمپائن لیٹیس ورژن کے اندر اگر بات کریں تو کمپائن میں یہ ہوتا ہے کہ ایک ڈاکومنٹ اور دوسری ڈاکومنٹ کو مکس اپ کر دیتا ہے ملوی کٹھا کر دیتا ہے کمپائن کر دیتا ہے لیکن یہاں کمپیر ہی کرتا ہے چاہے وہ کمپائن کریں یا کمپیر کریں تو یہ ہمارے پاس ریبن ہے کمپیر گا اور لاسٹ ہمارے پاس جس کا ریو ٹیپ کا آخری ریبن ہے وہ ہے پورٹیکٹ پورٹیکٹ کیا کہ جب ہم نے سٹارٹ ہوم ٹیپ سے جب سٹارٹ لیا تھا کوشش کیے کوئی نہ کوئی ڈاکومنٹ ہم کمپلیٹ کر پائیں تو اگر ایک ڈاکومنٹ ہم کمپلیٹ کر لیتے ہیں تو اس کی پورٹیکشن جہاں وہ مست ہو جاتی ہے مطلب کہ اس کو کس طریقے سے جو ہے ہم سیکیورٹی پروائیڈ کر سکتے ہیں تو اگر ہمارے پاس یہاں کچھ لکھا ہوا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ تھوڑی دیر کے لیے ہم کہیں جا رہے ہیں اور واپس آئیں گے تب تک اس پیج میں کوئی موڈیفکیشن نہ کر سکے تو پورٹیکٹ ڈاکومنٹ پر کلک کریں گے اس میں ایک اوپشن نظر آ رہا ہے ریسٹرپٹ فارمیٹنگ اینڈ ایڈٹنگ کلک کریں گے اور اس میں ہم نے allow پر کلک کرنے allow only this type of editing اس میں لکھا ہوا no changes کو بھی رہنے دیتے ہیں کلک کرتے ہیں everyone پہ اور yes start enforcing protection اس میں password لگاتے ہیں اس کو re-enter کرتے ہیں password کو اور ok کر دیتے ہیں تو یہاں اب یہ ہمارے جو لکھا ہوا ہے paragraph اس میں changes نہیں کر سکتے آپ یہاں read کر سکتے ہیں status bar پر لکھا ہوا ہے کہ this modification is not allowed because the selection is locked تو اس کی اس modification تب تک نہیں کر سکتے جب تک ہم stop protection نہ کریں اور اس میں password enter نہ کر لیں یہ ہو گیا اس کے بعد no changes کو اگر ہم convert کر دیں track changes میں yes کر دیں اور yes start enforce protection کر دیں تو یہاں ہم لکھ دیتے ہیں کوئی بھی password enter کرتے ہیں اب اگر اس میں changes کرنا چاہ رہے ہیں تو جو بلدہ changes جہاں سے کرے گا وہ اپنے نشانات چھوڑ جائے گا جیسی ہے جہاں سے وہ changes کرے گا وہ سٹرائل through کی شکل میں ہم دیکھ سکتے ہیں لیکن اب وہ اس کو دوبارہ ختم نہیں کر سکتا جب تک وہ stop protection پر کلک کر کے password نہ دے دیں تو اگر ہم یہاں password دے دیں تو جس میں changes ہیں ہم یہ ختم کرنا چاہیں تو changes کی ribbon میں جائیں گے اور ہم اس کو reject کر دیں گے reject all لیکن ہم یہ idea ہو جائے گا کہ کون تھا اور کس جگہ سے جو ہے وہ changes کرنا چاہ رہا تھا document کے اندر اس کا ہمیں idea ہو جاتا ہے اس کے علاوہ جو ہے اس فائل میں اگر ہم changes کے علاوہ password جو ہے لگانا چاہ رہے ہیں تاکہ اس کے اندر رہتے ہیں اگر اس فائل کو دوبارہ open کیا جائے تو کوئی اس کو open password یہ بغیر open نہ کر سکے تو اس کے لئے کیا کریں گے office button ہے ادھر کلک کریں گے اس میں save کر دیں گے اگر فائل پہلے سے save ہے تو save as کریں گے save پہ کلک کریں گے اس document کو save کرنے کے لئے جو dialogue box open ہوگا شارٹ کی control s بھی use کر سکتے ہیں tools پہ کلک کریں گے اس میں option نظر آئے گا journal options ادھر کلک کریں گے اور ادھر ایک password open کرنے کے لئے document کو اور دوسرا modification کے لئے enter کریں گے پہلا password اور پھر یہاں second password ہے اس کے بعد اوکے کر دیں گے re-enter password then second password اس کے بعد ہم نے جہاں اس کو save کرنا ہے فائل کو ہاں save کرتے ہیں جسٹ اوپر save کر دیتے ہیں کسی نام سے اس کو میں نے کوئی نام دے لیا اور save کر دیں اس فائل کو close کر دیں اب دوبارہ اس فائل کو اگر ہم نے open کرنا ہوگا تو دیکھتے ہیں password کی ضرورت پڑے گی xyz یہ پڑی ہے فائل اس کو double click کر کے open کرتے ہیں تو یہ فائل جو ہے وہ open ہو رہی ہے لیکن سب سے پہلے ہم سے password مانگے گی ہم نے password یہ enter کیا اس کے بعد اس فائل کو read کیا جا سکتا ہے read کرنا چاہیں تو لیکن اس میں modification تب تک نہیں ممکن جب تک یہ password ہم نہیں دے دیتے تو ایک سوال یہاں یہ پیدا ہو سکتا ہے کہ اس password کو ختم کیسے کیا جائے گا تو save as کے option میں جائیں گے اور یہاں سے جس option میں tools میں پھیلے گئے تھے general options اور یہاں password کو remove کر دیں گے drag status سے okay کریں گے تو اس document کا password جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے دوبار اس کو اگر open کریں تو password کی ضرورت نہیں ہوگی تو یہ ہمارے پاس review کا tab تھا جس کی بات کر رہے تھے perfect document کو ہم اس طریقے سے کر سکتے ہیں password اس کے لگانا ہو تو لگا سکتے ہیں اور next انشاءاللہ view کے tab کے ساتھ ملتے ہیں تب تک اجازت دیلئی اللہ حافظ